ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم پیارے ناظرین آپ سن رہے ہیں انگار اور میں ہوں اسد اس سے قبل آپ انگار کے چالیس اکسات سن چکے ہیں آپ کی اس اکتالیس ملاحظہ فرمائیں لیکن آپ سے الکماز ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں لازمان بتائیے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں وہ بدبخت انسان میری گردن کو جانے کس پھندے میں فٹ کرنا چاہتا تھا شاہ جی کوئی اور سوال کرنے ہی والا تھا کہ تنویر خان نامی سنتری خجرے میں تاخل ہوا اس کے ہاتھ میں چائے کی بڑی چینک اور چار کپ تھے اپنی رائیفل وہ اپنے ساتھی کے پاس چھوڑایا تھا شرافت علیہ تو چائے کی چینک لے لے تنویر تو واپس اپنی ٹیوٹی پر چاہ شرافت علی نے ہم تینوں کو چائے دی اور خود بھی ایک کپ چائے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا وہ اب قدر پرسکون نظر آ رہا تھا میں نے شاہ جی کی توجہ اپنی طرف مفضول کرا کر اس کی جان چھڑوا دی تھی اب شاہ جی کی نگاہوں کا حدف صرف اور صرف میں تھا میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ میری طرف سے پوری طرح متمائن نہیں ہوا تاہم وہ مینو استاد کا لحاظ کر کے چپ چاہ بیٹھا تھا بس حورتے دی کر وہ میری پشتوں تک کو کھنگال ڈالتا مجہر شرافت علی کے طرز عمل کو دیکھ کر ہو رہی تھی اس نے میرے کلاف ایک لفظ بھی موں سے نہیں نکالا تھا یہ میری استاد کی ہدایت کا ہی نتیجہ ہو سکتا تھا شاہ جی نے کئی بار مجھے غور سے دیکھا اور ہر بار مجھے اپنا خون خوشک ہوتا ہوا محسوس ہوا چائے ختم ہوتے میری استاد اٹھ کھڑا ہوا خواہ میں اب اجازت دیں شاہ جی ترات بہت ہو رہی ہی ہے ہمیں اڈے پر پہنچنا ہے اچھا مینو استاد جیسے تمہاری مرضی مینجر صاحب کو میرا سلام کہنا اور ہاں اس شرافت علی کے پٹھے کو اچھی طرح ڈرائیونگ سکھا دے اس کا پکہ لایسنس بن جائے گا تو میں ایک ٹرک خرید کر اس کے حوالے کر دوں گا آپ فکر نہ کریں شاہ جی میں سال بھر کے اندر اندر اسے اے ون ڈرائیور بنا دوں گا مینو استاد نے شاہ جی سے ہاتھ ملایا شرافت الاندور سے سلام کیا میں نے شاہ جی سے ہاتھ ملایا تو اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تباہ کر کہا انشاءاللہ پھر ملاقات ہو کی جوان مجھ اس کے لحظے میں شک کہ ناک کی پھنکار واضح طور پر سنائی تھی اس کا لحظہ کچھ اتنا معنی قیس تھا کہ میں دل ہی دل میں لرز کر رہے گیا ہم تینوں سڑک پر پہنچے تو تنویر خان اور اس کے ساتھی نے مینو استاد کو اپنے گھیرے میں لے لیا وہ تینوں بہت کھل مل کر باتیں کر رہے تھے مینو استاد سے اس کی واقفیت بہت گہری معلوم ہوتی تھی میں دل ہی دل میں بری طرح پیچھو تاب کھا رہا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بھیڑیے کے بھٹ میں سے پہ مشکل چان بچا کر نکلا ہوں میری خیریت اسی میں تھی کہ میں جلد جلد خطرے سے دور نکل جاتا لیکن مینو استاد مسلسل مر رہا کھوٹی کر رہا تھا ایک بار تو میرے جی میں آئے کہ میں چپ چاب یہاں سے نکل چلوں لیکن میں اپنے اس سوچ کو عملی جامع نہیں بیانا سکا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا ان تینوں کی توفانی گفتگو سے تنگ آ کر شرافت علی ٹرک میں جا چڑھا البتہ میں وہیں کھڑا رہا وہ تینوں کسی بات پر کہہ کے لگا رہے تھے پھر میں نے تنویر خان کی آواز سنی وہ مینو استاد سے کہہ رہا تھا اتنی سی بات میں نہیں سمجھتا میرے بھولے بادشاہ آج رات شاہ جی رت چکا منائیں گے اس حجرے میں آج رات ایک چاند تلو ہوگا علام علی شاہ جی کے لیے بوتل اور چرگے لینے کیا ہے آج رات تو بھی یہیں رک جا ہم بھی جشن منائیں گے نہیں بھائی مجھے تو جانا ہے تم لوگ موجیں اڑاؤ میری خیر ہے یار استاد مینو تو بھی بڑا ہی خوشک آدمی ہے ذرا سبھی موج میلا نہیں کرتا اچھا سنگیو بیلیو پھر ملاقات ہوگی مینو استاد نے بلاخر ان سے مسافہ کیا اور ٹرک کی چانی پڑ گیا میں نے دونوں پولیس والوں کو محض سرک کے اشارے سے سلام کرنا کافی سمجھا اس بار شرافت علی مینو استاد کے ساتھ والی سیٹ پر قبضہ چمع چکا تھا تا میرے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا محض چند منٹ بعد میں ٹرک سے اترنے والا تھا بھاڑ میں جائے شرافت علی اور اس کی سیٹ موجود سے کیا لینا دینا ٹکس انسان سڑک پر چھومتا چلا جا رہا تھا میں باہر کے ماحول کا بغور چائج تلی رہا تھا ڈانٹ کی نہر کا پھل نزدیک آیا تو میرے مینو استاد سے کہا استاد مجھے نہر کے پھل پر اتار دے نا وہاں سے میں پیدل ہی اپنی منزل کی چانب چلا جاؤں گا تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے سعید خان اتنے رات گئے تو پیدل کیسے سفر کرے گا پتہ بھی ہے رات کے ساڑھے دس بچ چکے اس وقت تک تو سارا عالم سو چکا ہوگا کچھ سوچ تو سہی اتنی رات گئے تو کسی کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا اچھا لگے گا کچھ بھی ہو استاد مجھے بیرحال چانا تو ہے ہی تو صورتحال کو سمجھ نہیں رہا غلام سعید اتنی رات گئے سفر کر کے تو خامخا اپنے آپ کو مشکوک بنائے گا راستے میں کتے پیچھے پڑ گئے تو الگ مسئبت پیدا ہو جائے گی تو میرے ساتھ چل سب سویرے تانگا کرائے پر لے کر سیدھا اپنی منزل پر پہنچانا مینوسات کے درائل میں کافی بزن تھا اس نے یہ خطرات بتائے تھے ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں میں رات کے اندھیرے میں اپنا راستہ نہ کھو بیٹھوں اتنے رات کے آئے میں کسی سے راستہ پوچھتا پیسے بھی میں جس جگہ جا رہا تھا با کون سا کوئی میرے لئے چشمیں براہ تھا برکتلی کے حویلی میں چوری چھپے تاکھیل ہونا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا مناسب موقع کے انتظار میں مجھے خدا معلوم کتنا انتظار کرنا پڑتا اگر میں دن میں وہاں پہنچتا تو زیادہ بہتر طریقے سے صورتحال کا چائزہ لے سکتا تھا جہاں میں نے اپنے انتقام کی جہنم کی آگ کو اتنے برسوں تک برداشت کیا تھا وہاں ایک رات اور سہی شاید اسی میں میری بہتری ہو ڈانٹ کا پل آیا اور گزر کیا مینوستاد نے میری خاموشی کو مرزا مندی سمجھا اب ہم کالے روڈ پر زفر کر رہے تھے بائے طرف نکلنے والی سڑک کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر رہا اس کی طرف چاہتی تھی ہم لوگ سیدھا نکلتے چلے گئے شہر کی رون کے رف طرف تامان پڑنے لگی تھی یہ سڑک سیدھی بسوں اور ٹرکوں کے اڈے کی طرف چاہ رہی تھی بائے طرف زیلی اسپتال کی خوبصورت تامارت تھی اسپتال والی چرونگی پر پہنچ کر مینوستاد نے ٹرک روک دیا پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ شرافت علی کے حوالے کر دی کاری کو اڈے پر کھڑا کر کے کھڑا جا آتے ہوئے راستے سے کچھ کھانے کے لیے لیتے ہیں نا مینوستاد اور میں ٹرک سے نیچے اترائے اور شرافت علی ٹرک کو آگے بڑھا لے گیا مینوستاد مجھے اپنے ساتھ لے کر مغرب کی سمت چانے والی اسٹیشن روڈ پر چل پڑا اس وقت وہاں کسی قسم کی سواری موجود نہیں تھی اسپتال کی عمارت ہمارے بائیں طرف تھی اس وقت تک تمام دکانیں بند ہو چکی تھی صرف دو تین میڈیکل اسٹور ابھی تک کھلے ہوئے تھے یہ میڈیکل اسٹور چوبیس گھنٹے کھلے رہتے تھے تائے طرف نو بلاک تھا کچھ دور چلنے کے بعد ہم چراہے پر پہنچ گئے تائے ہاتھ پر میونسیپل کمیٹی اور گھنٹہ بازار تھا بائے ہاتھ پر گورمنٹ ہائی اسکول تھا جہاں میں نے دو سال تک تعلیم حاصل کی تھی ہم دونوں آگے بڑھتے چلے کے دور سامنے بمبی ہوتل کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اس ہوتل کے باہر لان میں رنگین ٹی وی رکھا رہتا تھا آس پاس کے لوگ رات گئے تک وہاں بیٹھے گپے لگاتے رہتے اور ساتھ ساتھ ٹی وی پروگرام سے بھی لطف اندوز ہوتے رہتے ہوتل کے سامنے وہ آمارت تھی جس سے میں بچ کر گزرنا چاہتا تھا تھانہ صدر بمبی ہوتل کے سامنے ہی واقع تھا اور اکثر پولیس کے سپاہی ہوتل پر بیٹھے چائے وغیرہ پیتے رہتے تھے ہم کچھ اور آگے بڑے اوردائیں ہاتھ کی طرف والی سڑک پر مڑ گئے یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا اس محلے کو محلہ گجران کہا جاتا ہے کچھ ہی دور چلنے کے بعد ہم اس سڑک کے دونوں اطراف میں بھینسے بنی ہوئی نظر آئی منوستاد مجھے ساتھ لے کر ایک گلی میں مڑ گیا نیم تاریخ گلی میرلی اجنبی تھی خریت یہ رہی کہ اس گلی میں بھینسے نہیں بنی تھی فرنہ ہمارا گزرنا مشکل ہو جاتا منوستاد ایک گھر کے سامنے رک گیا نیم تاریخی کے باوجود مجھے دروازے میں لگا کفل صاف نظر آ رہا تھا منوستاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کنجی نگالی اور کفل کھول دیا منوستاد اندر داخل ہوا اور ٹٹول ٹٹول کر بتی چلانے لگا وہ ایک چھوٹا سا دالان تھا اس کے حال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ منوستاد اس کی صفائی نہیں کرتا ہر طرف کارٹ کبارڈ بکھڑا پڑا تھا تالان کا درمیان میں تین چار پائیاں بچھی ہوئی تھیں ان چار پائیوں کے پائنتی پر بڑے ہوئے بستر بھی میلن نصر آ رہے تھے اس گھر نے شاید مدت سے کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تالان میں دو کمروں کے دروازے کھلتے تھے یقین اس وقت ان دونوں ہی دروازوں پر موٹے موٹے کفل پڑے ہوئے تھے منوستاد نے چھت کا پنکھا چلا دیا جس کے وجہ سے گھٹن کم ہو گئی منوستاد ایک چار پائی پر دراز ہو گیا میں نے بھی اس کے ساتھ والی چار پائی پر قبضہ جمع لیا مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی لیکن سبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا منوستاد نے کھانا لانے کی ذمہ داری شرافت علی کو سونپی تھی خدا جانے وہ کتنی دیر میں واپس آتا چند لموتا کھم دونوں خاموش رہے بلاخر گفتگو کی ابتدا منوستاد نے کی دوست محمد شاہ سے ہوشیا رہنا سعید خان وہ بے حد خطرناک آدمی ہے وہ تمہیں کسی بڑی مصیبت میں بھی پھنسا سکتا ہے لیکن میں نے اس کا کیا بھگاڑا ہے میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا اس بات کو بھول جا سعید خان کہ تو نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں ان پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی یہ اگر چاہیں تو بڑے بڑے جرم کو نظرانداز کر دیں اور اگر کسی کو زیر آتاب لانا چاہیں تو اپنے پاس سے نت نئے الزامات آیت کر دیں ان کو پوچھنے والا کون ہے بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو مین استاد واقعی ان لوگوں کا احساسات کرنے والا کوئی نہیں ہے میں نے تھی میں لہجمے کھا مجھے ڈرتا کہ کہیں وہ ایسے سوالات نہ پوچھنا شروع کر دیں جن کے جواب دینا میرے لئے دشوار ہو ہم دونوں کچھ دیر خاموش اپنی سوچوں میں گم رہے میرا ذہن ابھی تک شاہ جی میں اٹکا ہوا تھا کیا واقعی مجھے سیف تادخان کے حیثیت سے پیچانتا ہے وہ لیکن اس نے میری شکل پہلے کہاں دیکھی ہوگی سردار شاہ مراد یعنی رتہ سائن والے واقعے کو اچھا خاصا عرصہ بھی چکا تھا کیا سردار شاہ مراد نے میری کوئی تصویر پولیس والوں کو دی ہوگی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جتچہ مہرداد کے گھر میں میری کوئی تصویر نہیں تھی اسکول کا ریکارڈ میں میری ایک ہاتھ تصویر ہوگی بھی تو وہ اتنی پرانی ہوگی کہ اس کے ذریعے میری شناک تو بہت مشکل ہوتی آخر شاہ جی نے یہ دعویٰ کیوں کیا کہ وہ پہلے بھی مجھے دیکھ چکا ہے کافی دیر ہوگی شرافت علی ابھی تک واپس نہیں آیا ناجانے کدھر رہ گیا ہے منو استاد نے ماحول پر شاہ سکوت کی چادر کو چاک کر دیا عجیب الٹے دماغ کا چھوک رہا ہے مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا ہی کئی راستے میں کسی سے علج نہ پڑا ہو آ جائے گا استاد اڈے سے یہاں تک افاصلہ بھی تو اچھا خاصا ہے میں نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ شرافت علی گھر میں داخل ہوا اب ایک کہاں رہ گیا تھا تو ناراض نہ ہو استاد اپنے سامنے کڑا ہی بنوائی ہے کھائے گا تو مزا آ جائے گا شرافت علی نے جلدی جلدی کہا اس نے کھانے کا بڑا سا شاپنگ بیک درمیان والی چار پائی پر رکھتی ہے اور خود ایک کونے کی طرف بڑھ گیا جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کچھ برتد تھے اس نے کڑا ہی گوشت کو تین بڑی بڑی رکابیوں میں نکال لیا روٹیاں بھی وہ ڈھیر ساری لے کر آیا تھا سب سے اچھی بھائی یہ تھی کہ کھانا ابھی تک گرم تھا بھوک نے ہم تینوں پر اتنی شدت سے یلگار کر رکھی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی مزید تواقف کے لیے دیار نہیں تھا ہم نے فوراں ہی کھانا شروع کر دیا کھانے سے فارغ ہو کر شرافت علی نے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھے اور فوراں ہی ایک چار پائی پر دراز ہو گیا منوستاد نے سگرٹ سلگا لیا چرس کے سلگنے کی ناغوار بھو نے فضاء کو قدر مقتر کر دیا مجھے اس بھو سے الچن ہو رہی تھی تہم میں نے اپنے تاثرات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کا احسان مند تھا منوستاد کے سگرٹ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ شرافت علی کے خراتے گوننگ لگے منوستاد کسی گہری سوچ میں ٹوبا ہوا تھا میں نے اس کے تخیلات میں خلل اندازی سے گریز کیا سوچنے کے لیے میرے پاس کون سا عذاب تھا لیکن اس وقت میں صرف منوستاد کا متعلق سوچ رہا تھا اس نے اپنے طرز عمل سے خود کو سلچا ہوا شخص ثابت کیا تھا وہ شاید کچھ پڑا لکھا بھی تھا اس شخص کو سرد و گرم چشیدہ تو خونا ہی چاہیے تھا تاہم اس نے ابھی تک اپنے متعلق مجھے بہت کم بتایا تھا شاہ جی نامی اس تھانے دار کے ساتھ اس کی گفتو خاصی مانی غیز تھی جس انداز میں شاہ جی اس کے پھیروں کا ذکر کر رہا تھا اس سے دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا تھا منوستاد کسی کالے دھندے میں ملوث تھا تاہمجھ اس کے برے بھلے کردار سے کوئی سروکار نہیں تھا ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں ہم اگر صرف خامیاں ہی اپنی نظر میں رکھیں تو اس دنیا میں دنہا رہ جائیں منوستاد ایک ہم درد اور ملنسار شخصیت کا مالک تھا میرے لئے اتنا ہی بہت تھا اس نے مجھے جس طرح شاہ جی کے پنجے سے بچایا تھا اس کے بعد سے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا میں نے شرافت علی پر نظر ڈالی وہ بڑی بے فکری کی نیند سو رہا تھا اس کا اوپری لب سوچ کر بہت بدنما دکھائی دینے لگا وہ خوش شکل نوجوان تھا دراز گد اور کسرتی بطن کا مالک یہ سرپیرہ نوجوان میرا دشمن بن بیٹھا تھا خالانکہ میرے دل میں اس کے لئے کوئی مخاسمت نہیں تھی اگر وہ میری طرف سے امنا دل صاف کر لیتا تو ہم دونوں میں اچھی نب سکتی تھی تم سوچ تو رہے ہوگے غلام سعید کہ تم سے خواہ مخواہ اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہوں منوستاد کی گھمبیر آواز نے مجھے چونکا دیا میں چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا قدر توقف کے بعد منوستاد نے اپنی بات آگے بڑھائی دراصل بات یہ ہے غلام سعید کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی نوجوانی کا دور یادہ کیا ہے اپنی نوجوانی کے دور میں میری سعید بھی تمہاری جیسی تھی اپنی نوجوانی کے دور میں میری سعید بھی تمہارے جیسی تھی بڑا چوک تھا مجھے ایک کسرت کرنے کا منوستاد ایک بار پھر یادوں کی دنیا میں کم ہو گیا وہ اپنے اردگرد کے ماحول سے یکسر لا تعلق ہو چکا تھا جب وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بولا تو میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو زبان دینے کا فیصلہ کیا ایک بات پوچھوں استاد میری آواز سن کر منوستاد چونک پڑھا ہاں ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ذرا ذاتی سا سوال ہے میں نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تم پوچھو تو صحیح یار منوستاد نے اپنے مقصود تھی میں لہارے میں کہا استاد تم اس گھر میں اکیلے رہتے ہو تمہارے گھر والے کہاں ہیں میرا مطلب ہے تمہارے بیوی بچے میری زمان سے نکلنے والے الفاظ سن کر منوستاد کے چہرے پر راکس ہی بکھر گئی وہ تھوڑا سا قسمت آیا سب کچھ تھا میرے پاس میرے بھائی لیکن میں وہ بدبخت ہوں جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے گلچن میں آگ لکاتی اس کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا اس کا جواب سن کر میرے دل کچھ تھچکا سا لکھا میں نے لاعلمی میں جانے اس کے کون سے زخم ہرے کر دیئے تھے اس کی پرسکون سی کیفیت کبھی کی ختم ہو چکی تھی اب وہ شدید مسترد نظر آ رہا تھا میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا لیکن وہ خود ہی بات آگے بڑھا رہا تھا لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو سچی محبت مل جائے تو پھر اسے کسی شہ کی زورت نہیں رہتی لیکن میں وہ بد قسمت ہوں جس نے اس انمول خزانے کو اپنے ہاتھوں مٹھے میں ملا دیا وہ اکلامے کے لئے خاموش ہوا میں نے اپنی زبان بند رکھی میں اس گفتگو کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا تھا میں یہ سب کچھ تمہیں اس لئے سنا رہا ہوں کہ تم ابھی نوجوان ہو تمہارے سامنے ساری زندگی پڑی ہے میں نہیں چاہتا کہ خدا رخواستہ تم بھی میری طرح پشتاؤں کی آگ میں جلتے رہو جو کچھ میں تم میں بتانے والا ہوں جیسے گوھر سے سنو اور سبق سیکھنے کی کوشش کرو تمہاری عمر کے نوجوان خوابوں کی دنیا میں گم رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی دنیا میں کھوئے رہیں انہیں ہوش اس وقت آتا ہے جب سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا ہے مینو سادھ ایک بر پھر خاموش ہو گیا وہ شاید اپنی یادوں کو مجتمع کر رہا تھا کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوا وہ مجھے اپنے گزشتہ گل کے متعلق بتا رہا تھا کروڑ پکا کا چھوٹا سا پرسکون شہر مہم جو فطرت کے محمد آمین کو کتی پسند نہیں تھا وہ کسی آداد پنچی کی طرح کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا چاہتا تھا نئے علاقے نئے مقامات دیکھنا اس کا شکل تھا اس نے بھی میٹرکی کیا تھا کہ اسے اپنی فطرت سے ہم اہانگ ایک کام مل گیا ساتھ لے گیا کلینر کا کام آمین کو بہت پسند آیا تو ٹرک کے ساتھ شہر شہر کھومتا رہا اس کے مامو فضل رحمان نے اسے ڈائیونگ بھی سکھانا شروع کر دی جس ٹرک پر آمین کلینر تھا وہ ملتان کی ایک گوڈز کمپنی کی ملکیت تھا اب آمین ملتان ہی میں رہا کرتا تھا البتہ وہ مہینے میں ایک آج چکر اپنے گھر کا بھی لکا لیا کرتا اس کے مامو فضل رحمان کا گھر اندرون بہڑ گیٹ ایک خنجان علاقے میں واقع تھا آمین اپنے مامو کے گھری را کرتا اس کے مامو کا ایک ہی بیٹا جو کالج کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ آمین کا ہم عمر بھی تھا انہی دنوں آمین نشابہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو عمری کے محبت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لیا کرتی ہے آمین کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ نشابہ کے علاوہ دنیا کی ہر شہر فراموش کر بیٹھا نشابہ اگرچہ خوبصورت اور پور کشش تھی تو آمین بھی دراز کا پروچہ بان تھا اگر نشابہ نے آمین کو دیوانہ کر دیا تھا تو وہ خود بھی اس کی آسیر ہو گئی تھی آمین کا دل اب کام میں نہیں لگتا تھا وہ مختلی بہانی کر کے ٹرک کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت کھر پر گزار سکے اور نشابہ کے دیدار سے اپنا دل شاد کرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بارفتگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ وقت دان پہنچا جب آمین کو اپنی زنگی نشابہ کے بغیر بیمانی محسوس ہونے لگی کہ نشابہ کے والدین سے وہ رشتہ طلب کریں لیکن ان دونوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا آمین کی آنکھوں پر تو عشقی پٹی بنی ہوئی تھی لیکن وہ دونوں تو تمام صورتحال کو واضح طور پر دیکھ سکتے تھے نشابہ کا باپ شیخ کرم خاندانی طور پر بھی وہ لوگ بڑی شان و شوکت والے تھے جبکہ آمین ایک معمولی ٹکلی نرک تھا یہ کم خواب میں ٹاٹ کا پیون لگانے کے مترادی بات تھی آمین کا معمول جانتا تھا کہ اگر اس نے حمد کر کے نشابہ کے والد سے بات کر بھی لی تو انکار کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملے گا اگر وہ لوگ اس جورت کو اپنی ناراضگی کے نظر سے دیکھتے تو معاولہ بگڑ بھی سکتا تھا انہوں نے آمین کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آیا اس نے انہوں نے معمول کو مجبور کیا کوئی ایک بار نشابہ کے باپ سے اس کے رشتے کے متعلق بات تو کر کے دیکھیں مجبوراً فضل الرحمان نے نشابہ کے باپ شیخ اکرم الہی سے دبے لفظوں میں رشتے کی بات کی شیخ کرم الہی نے نرم لیکن دو ٹوک انداز میں اس رشتے داری سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ وہ لوگ صرف اپنی برادری میں شادی کیا کرتے ہیں پیسے بھی آمین ان لوگوں کے مایار سے بہت کم تر تھا شیخ کرم الہی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں فضل الرحمان پر واضح کر دیا کہ اس انکار کے بعد آمین کی زبان پر کبھی نشابہ کا نام نہیں آنا چاہیے پرنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا فضل الرحمان نے یہ سب کچھ اپنے بھانجے آمین کو بتایا تو اس پر بجلی سکر پڑی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خوابوں کے حسین جنت اس طرح اجڑ جائے گی نشابہ کی محبت اس کی زندگی کی واحد خوشی تھی اور اب یہ خوشی اس سے چھینی جا رہی تھی تبکاتی تفاوت کس سنگلاس دیوار ان دونوں کے پیار بھرے دلوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی وہ اس دیوار سے ٹکنا کر لہو لہانت ہو سکتا تھا لیکن اس میں سمار کرنا اس کے بس کے بعد نہیں تھی آمین نے نشابہ سے ملنے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اس دن کے بعد وہ نشابہ کا سایہ تک نہیں دیکھ سکا وہ سمعی رہا تھا کہ شاید نشابہ کو چبرن کوٹھی میں مقید کر کے رکھا گیا ہے لیکن اس کی یہ غلط فہمی بھی ایک دن رفع ہوگی جب نشابہ کی ایک رازدار سہلی نیامین کو نشابہ کا آخری پیغام پہنچایا اس نے کہا تھا کہ وہ ایک شریف اور عزتدار باپ کی فرما بردار بیٹی ہے اس سے اپنے والدین کی خوشیاں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں آمین نشابہ کو بھول چاہے آئندہ اس کی زبان پر کبھی نشابہ کا نام نہیں آنا چاہیے یہ پیغام پا کر آمین کی بچی خوشی امیدیں بھی چکنا چور ہو گئیں اس کا دل زنگی سے اچھاٹ ہو گیا وہ اب مکمل طور پر گوشہ نشی ہو گیا تھا اس نے ٹرک کے ساتھ جانا بھی چھوڑ دیا ٹھیک تین بہینے بعد نشابہ کی شادی ہو گئی اور وہ بہا کر اپنے پیا کے سنگ پردے صدھار گئی آمین کی زنگی کی رہی سہی رمک بھی چھن گئی وہ نیم پاگل سا ہو گیا اس کی سالت سے پریشان ہو کر فضل احمان نے اسے اس کی ماں کے پاس کروڑ پکا پھیج دیا اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بھوڑی ماں حواس باگتا ہو گی وہ سمجھی کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے آمین ہر وقت کمسم اور اپنیاب میں کھویا رہتا اس کی ماں نے اس کی دل جوئی کی بتہری کوششیں کی لیکن بے زود آمین کی یہ حالت تقریباً تین ماہ تک برقرار رہی اس کے بعد رفتہ رفتہ کچھ آلاز سترنے لگے مگر نوشابہ کی یاد اب بھی اس کے دل پر نشتر چلاتی تھی تہم اب اسے اس کرب کو برداشت کرنے کا سلیکہ آ گیا تھا اس کا دل اب بھی غم و ہجر کی آگ سے پگلتا تھا لیکن وہ اب آنکھوں کے راہ سے چلکتا نہیں تھا آمین کے ماں نے اس کی ماں سے نوشابہ کا ذکر نہیں کیا تھا خود آمین اس زخم کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر فراموش کرنے کی کوشش کری رہا تھا لیکن یہ اتنا آسان کام ہوتا تو بات ہی کیا تھی کچھ دن بعد جب معاشی پریشانیوں نے آمین کی ماں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ کوئی کام کاج کرے تھا کہ گھر کی کاری کو جیسے تیسے چلایا تو جا سکے آمین خود بھی زنگی کے جمعود سے بیزار تھا اس نے اپنے ماں کی بات مان لی لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کیا کام کرے وہ ایک تجربہ کار ٹرک کلینر تھا اور کسی حد تک ڈرائیونگ بھی کر لیتا تھا لیکن اب وہ واپس ملتان نہیں جانا چاہتا تھا اس کے اپنے شہر میں چند لوگوں کے پاس ٹرک تھے تو صحیح لیکن آمین اپنے چانے پہچانے لوگوں سے کہیں دور چلا جانا چاہتا تھا انہی دنوں اس کا مامو فضل الرحمان اس کے گھر آیا وہ آمین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن آمین نے اسے بتایا کہ وہ ملتان نہیں جانا چاہتا فضل الرحمان اپنے بھانجے کی ذہنی حالت کو خوب سمجھتا تھا اس نے کہا کہ وہ اس کے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرے گا فضل الرحمان نے آمین کے لیے کوشش کی اور کامیاب رہا اور اس نے اپنے ایک واقف کار ٹرائیور کے مدد سے آمین کے لیڈرہ غازی خان منوکری کا انتظام کر دیا